پتالوں کو محکمہ صحیح سپیشلائزڈ ہیلتھ کیر کی تحویل میں دینے کا فیصلہ عوام کو صحیح کی بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے لیے فیصلہ کیا گیا سیکیٹری ہیلتھ ساقیب زفر کی جانت سے انسپیکشن کمیٹی قائم کمیٹی کل کیرن ہاسپیٹل کا دورہ کر کے تجاوزات مرتب کرے گی چیف جسٹس آف پاکستان نے وکلا کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے ان دراج مقدمہ کی درخواستیں دائر کرنے کا پرانا طریقہ کار بحال کر دیا گیا وکلا بائی سے بائیس بی کے تحت براہ راست ان دراج مقدمہ کی درخواستیں دائر کر سکیں گے آپس میں اختلافات ہمارے ہو سکتے ہیں ڈیفرنس آف اپینین جمہوریت میں ہوتی ہے کوئی اس میں حرج نہیں ہے لیکن یہ کہنا کہ ہر چیز کنٹرول جو ہے اپنا جہانگیر ترین نے لے لیا ہے تو اسی یہ تھے علو شولے ویچن نہیں آئے منجاب میں کیا ہونے جا رہا ہے سیاسی محاذ گرم پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات پھر منظریام پھر اس بار بھی جہانگیر ترین کو تختہ مشق بنایا گیا شاہ محمود قریشی کے بعد گورنہ سرور کی سخت تنقید جہانگیر ترین اور اسمان بزدار چڑیا گھر میں کٹھے نمودار پی ٹی آئی کے رہنما ترین کا خاموش جواب گورنہ پنجاب کے انٹرویو کا جواب آن غزل وزیراعلا اور جہانگیر ترین چڑیا گھر میں ایک ساتھ دبائے سے آنے والے شیروں کی تقریب رونمائی کیا گورنہ کی چھٹی ہونے والی ہے صحافی کے سوال پر جہانگیر ترین مسکرا کر چل دیئے وزیراعلا عثمان بزدار نے گورنہ پنجاب کے بیان کو مزاق قرار دے دیا چھوٹی موٹی چپکلش جمہوریت کا حسن ہے جہانگیر ترین اور گورنہ پنجاب ایک ہی کپتان کی ٹیم ہے وزیراعلا پنجاب کی تبدیلی کی خبریں صرف افواہیں ہیں وفاقی مشہر اطلاع فردوس عاشقہ وان کی دنیا میڈیا گروپ کے ہیڈ آفیس آمد پر گفتگو مہنگائی کے خلاف احتجاج کے دوران عثمان بخاری کی زمان پھسل گئی گو عمران گو کی بجائے گو نباز گو کہہ ڈالا لیگی ارکان کا پنجاب اسمبلی کی سیڈھیوں پر شدید احتجاج مہنگائی پر حکومت کے خلاف سخت نارے بازی حمزہ شہباز کی بھی احتجاج میں شرکت بولے مجھے پیشیوں کی نہیں مہنگائی کی فکر ہے بلدیاتی نظام کے قتل عام کا بل پیش کیا جا رہا ہے حمزہ شہباز کے مو سے غریب آدمی کے حق کی بات اچھی نہیں لگتی ملکی معیشت کو خطرے میں ان کے بڑوں کی کرپشن نے ڈالا ہے حمزہ شہباز گیدر بھبکیاں نہ ماریں لوٹی ہوئی دولت کا حساب دیں ترجمان وزیراعلا ڈاکٹر شہباز گل کا ردعمل بولے ان کی سیڈھی لگا کر بھاگنے کی تصویر عوام کے سامنے ہے بنجاب اسمبلی میں شور شرابہ ہنگامہ رائے کے دوران نئے بلدیاتی نظام کا بل پیش اپوزیشن نے جنڈے کی کوپیاں پھار دیں سپیکر نے شور شرابے کے دوران ہی بل متعلقہ کمیٹیز کو ریفر کر دیا اجلاس کل صبح گیارہ بجے تک ملتوی تاؤن ہال نئے بلدیاتی نظام نامنظور کے نعروں سے گونشتا رہا بلدیات کے نمائندے عوام کے ووٹ لے کر آئے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنمار آنا مشہود احمد کی پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتکو مغلپورا میں کانسٹریبل کی فائرنگ سے ایک شخص کی ہلاکت اور پانچ افراد کے زخمی ہونے کا معاملہ لبائقین کا شدید غم و غصہ گڑی شاہوں کو کوپریٹیو سٹور جی ٹی روڈ پر لاش رکھ کر احتجاج پولیس کے خلاف شدید نارے بازی احتجاج کے بعد گرینٹ ٹرانک روڈ پر جامحق فیصل کی نماز جنازہ آتا میکٹرپولیٹن کارپریشن کا تجاوزات کے خلاف آپریشن قلعہ گجر سنگھ عبدالکریم روڈ پر ملدیہ عثمہ کی گاڑیاں دیکھ کر دکانداروں کی دوریں لگ گئیں متعدد دکانوں کے باہر لگے سٹالز قبضے میں لے لیے ڈائیوینڈ بھپتیا چوک میں چپس کی دکان میں سلنڈر دھماکہ آگ لگنے سے تین طالبات سمیت پانچ افراد جھلس کر زخمی طالبات تشویش ناکھالت میں جنہ ہسپیٹل منتقل واقعہ سکول کے بچوں کو چپس تیار کر کے دینے کے دوران ہوا کوئٹا میں پریس کانفرنس کے آفٹر شاکس پی سی بی نے گیورننگ بورٹ کے دو ارکام کو شو کاؤسٹ نوٹس جاری کر دیے دونوں راکین نے میڈیا میں غلط حقائق بیام کیے کبیر احمد خان اور شاہ دوست کو سات روز میں جواب جمع کروانے کے حدایت کبیر احمد خان فاتہ رجن اور شاہ دوست کوئٹہ رجن کے صدر ہیں